بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نمبر نائی ڈیس انڈیٹ جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ ڈیس انڈیٹ یہ ٹاپک ہے اور ڈیار فور ڈیمونسٹریشن ورڈز کی چار ڈیمونسٹریشن ورڈز ہوتے ہیں ڈیمونسٹریشن ورڈز کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ نکل ہے ڈیمو ڈیمو اس کا شورٹ کٹ ہے فل فارم ہے ڈیمونسٹریشن اس کے دو معنی ہے ایک معنی ہوتا ہے کہ کر کے دکھانا اور ایک دوسرے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا یہ اشارہ کے معنی میں یہ اس ملشہ رہے ہیں سارے کہ ڈیس 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 ڈوز آج کو ٹاپک ڈیس انڈیٹ تو ڈیس کے ساتھ ہمیشہ دیکھیں اس آئے گا پیزن ٹنس میں حال کے زمانے میں اور ڈیٹ کے ساتھ بھی ایز آئے گا کہ یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں دس کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آر نہیں آئے گا اچھا اس کے لیے یہاں لکھائے کہ دیکھیں پوائنٹ آؤٹ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا ٹھیک ہے تبھی آپ نے سناؤں کو یہ پوائنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈونٹ پوائنٹ فنگر ایٹ میں اپنی انگلی کا اشارہ نہ کرو تو اس کے لیے پوائنٹ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں ڈونٹ پوائنٹ فنگر ایٹ میں تو پوائنٹ اس کے بعد ہے کلوز اوبجیکٹ قریب چیز کو اوبجیکٹ میں بھی ایک ایس نہیں لگا ہوا پہ اگر ایس کے یہ واحد ہے یعنی کہ کوئی ایک قریب چیز قریبی چیز ہو تو اس کے لیے یہ جس استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ڈسٹنٹ یہ ڈسٹنٹ ٹکلائے ڈسٹنس فاصلے سے تو فاصلے والی چیز بائی چیز واحد ہو اس کے لیے ڈیٹ اس استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی اگزیمپل ہے ایک بات یہاں رہ گئی تھی کہ یہ آہ یہ آہ لگانے کا مقصد کیا ہے یہ آہ کیوں لگاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر انگلیش میں جب جملہ بناتے ہیں تو نکرہ کو ساہر کرنے کے لیے آہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہے تو یہاں آہ سمراد کوئی بھی ایک معمولی سا ٹب اور اگر یہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹب ہے اور اس کے آگے بھی پھر جملہ ہوتا کہ ہم نے جو مارکٹ سے خرید آتا ہے یا وہاں دیکھا تھا کچھ بھی تو یہ ایک ٹب ہے اگر یہاں پر جس اس کے بعد ٹب کر دیں اس اس ٹب آہ کو ختم کر دیں یہ جملہ غلط ہو جائے گا یہ جملہ گرمیٹکلی رونگ ہوگا اور اس ڈیٹ اپ کر دیں تو یہاں پر ڈالڈا لگنے کی وجہ سے اس کی پھر وضاعت آگے دینی پڑے گیا میں تو دس اس اٹب یہ عام تب جملہ نکرہ بنتا ہے واحد میں جمع میں نہیں ڈیٹ ایس آلیمن وہ ایک لیمو ہے ڈیٹ این ایپل وہ یہ ایک سیو ہے ڈیٹ این اورنج وہ ایک کینو ہے اس کی ایک سائز بھی ساتھ بھائی نے گروپ میں شیئر کرتی کر کے ٹھیک ہے وہ ایک مرگی ہے یہ سارے وہ والے ہیں یہ سارے یہ والے چلیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ڈس 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 ڈڈور ڈس ڈس ڈڈور ڈس ڈس ڈڈس ڈس ڈکائٹ ایک اسی طرح ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ایس اپ بوٹل یہ بوٹل اردو میں اور انگلیش میں بوٹل ٹے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے بوٹل وہ ایک بوٹل ہے ڈیٹ از بوٹل وہ ایک کلام ہے ڈیٹ اپن وہ ایک سورج ہے ڈیٹ ایس آسن وہ ایک جان ہے ڈیٹ ایس آمون یہ ڈیس انڈیٹ آسان سا یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد ڈیس ان ڈوز یہاں دیکھیں یہاں بریکٹ آر لگا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈیس کے ساتھ یہ آ رہے گا ہمیشہ ڈیس آر ڈوز آر ٹھیک ہاں اس نہیں آئے گا ڈیس ایس اپلیر ورڈ یہ جو ورڈ ہے دیس یہ ایک جمع والا سہا ہے جمع والا لفظ ہے ڈیوز پوائنٹ آوٹ استعمال ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے کلوز اوبجیکٹس قریبی چیزوں کے لیے اب دیکھیں یہاں اس بھی لگا ہوئے تو قریبی چیزوں کے لیے لگے گا ڈیس کے معنی ہوتا ہے یہ سب ڈوز آر ڈوز آر ڈوز آر ڈوز آر ڈیس اپلیر ورڈ ڈیوز پوائنٹ آوٹ ڈیسٹ اوبجیکٹس یہ بھی ایک جمع والا سیغہ ہے جمع والا ورڈ ہے اور استعمال ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے ڈیسٹن اوبجیکٹس دور والی چیزوں میں یہاں بھی ایسے یعنی کہ جمع کے لیے تو دیس اور ڈیٹس ٹھیک ہے وہ واحد کے لیے ڈیس انڈوز یہ جمع کے لیے اس کی مثالیں ڈیس آر ٹفز یہ ٹفز ہیں وہاں ایک ٹپتہ یہاں چار کر دیے ٹھیک ہے تو ایک سے زیادہ ہو تو انگلیش میں جمع بن جاتا ہے تین تک یہ چار تک جانا نہیں پڑتا جیسے اردو میں ہوتا ہے اسی طرح انگلیش میں یہ ایک کے بعد جمع ہیں ٹھیک آربی میں تو دو کے بعد جمع تو وہ ترتیب یہاں پر نہیں ہے ڈیس آر ٹفز یہ ٹفز ہیں ڈوز آر انگپورٹس یہ دوات ہیں انگپورٹس ہیں ڈیس آر فوٹوالز یہ سارے فوٹوال ہیں یہ سب فوٹوال ہیں اور ڈوز آر پینسلز یہ سب وہ سب پینسلیں ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیچے نیچے اس کی ایکسسائز ہے آسانسی یہ بھی آپ سے گزارش ہے یہ میں بھیجوں کا گروپ میں تو آپ کر لیجئے گا اب یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ اس اس پلیس اس کو لکھا جاتا ہے رکھا جاتا ہے ایڈ اینڈ آف نیم کسی نام کے آخر میں ٹو میک اٹ پلورل اسے جمع بنانے کے لیے اچھا یہ جو پلورل ہے یہ نکلے پلس سے پی ایل یو آگے ایس ایس کمانا ہوتا ہے جمع آہ پلس پلس کرنا ٹھیک ہے جمع کرنا اور یہ جو سنگلر ہوتا ہے وہ سنگل سے نکلتا ہے ایس آئی این جی ایل ای سنگل سنگل کا معنی ایک تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایس جو ہے یہ کسی یہ اس لکھا جاتا ہے کسی نام کے آخر میں اسے جمع بنانے کے لیے سم ٹائمز ای ایس اس پلیس اور کبھی کبھی ای ایس رکھا جاتا ہے یہ اس لگایا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں جو بنیادی طور پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ان سب میں ایس لگ رہا ہے جمع بنانے کے لیے یہ آسان اور سب سے سب سے پہلا آسان بنیادی قائدہ ہے اور اس میں تقریباً ستر فیصد الفاظ اس میں ہی آجاتے ہیں کہ وہ ایس سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایس لگائیں وہ جمع بن جائے گا اس کے علاوہ نیچے ایک چیز لکھ دی ہے کہ کبھی ایک سائز کرواتے ہیں ٹیچرز کو کوئی اور نام دے دی ہے اس میں ایس لگ رہا ہے جیسے کہ وچ گھڑی جو ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں تو وچس بنے ساتھ میں لکھتا ہے اس کے علاوہ اس کب لگتا ہے یہ قائدہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کلاسٹروں میں آگے آ جائے گا اگلی کتاب میں اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس کے علاوہ آئی اس بھی لگتا ہے اور وی اس بھی لگتا ہے وہ سارے قائدے اسی کلاس میں اسی چپٹر میں آ جائیں گے اچھا اور ایک چیز یہاں دیکھیں یہاں پر آ نہیں ہے یہاں پر آ نہیں وجہ ہے کہ آگ کا مطلب ہوتا ہے ایک یہ ایک تو ہے نہیں لہٰذا آ ختم ہو جائے گا حضب ہو جائے گا ڈیس آر ٹفز یہ سب ٹفز ہیں یہ سارے ٹفز ہیں یا یہ ٹفز ہیں سب صحیح ہے ٹھیک ہے ڈوز آر انگپورٹس وہ سب دبات ہیں وہ سارے دبات ہیں یا وہ دبات ہیں کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا یہ دیس انڈ ڈوز یہ بھی کلیر ہو گئے یہ بھی ایک اکسسائز ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا اب اس میں انگلیش میں سوال آتے ہیں آپ نے اردو لکھنی ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں پر جو تھے یہ اردو ہے اس کی انگلیش کرنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلیش چپٹر پر یہ لیسن مبر ایلیون ہائی فریکنسی ورٹس اچھا جی اب پہلے ہیڈنگ سمجھ لیتے ہیں یہ ٹاپک ہے یہ ہے کیا ہائی کا معنی تو ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے ہائی فریکنسی ورٹس ہائی کا معنی ہوتا ہے زیادہ فریکنسی نکلے فریکنس سے ٹھیک ہے ایک فریکنسی آپ نے سنی ہوگی جو کہ ریڈیو وغیرہ کی فریکنسی ہوتی ہے وانو 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 تری وانو سیکس پائنٹو وانو سیون وانو فائی بھی فریکنسی ریڈیو کیلاتی ہے اسی طرح ایک فریکنسی آپ کو نظر آتی ہے ہسٹل وغیرہ میں وہ جو مشینہ لگی ہوتی ہیں سانس کی اور بلڈ پریشر کی اور پلسس کی تو وہ اوپر نیچے وہ جا رہی ہوتی ہے وہ فریکنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہی ہوتا ہے کہ فریکنسی یا فریکنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کام کتنی قصد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کام کتنی قصد سے ہوتا ہے آپ ویف سائٹ وغیرہ میں آپ کوئیں دیکھیں گے وہاں پر ایف ایک کیوں لکھا ہوتا ہے تو کسی تفصیلات ہیں نیچے اس کا مطلب ہوتا ہے فریکنٹ آس کسٹنز یہ فریکنٹ صحیح فریکنسی نکلی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قصد سے پوچھے جانے والے سوالات وہ سوالات جو کافی مرتبہ پوچھتے ہیں تو اسی طرح ہائی فریکنسی ورٹس یعنی کہ ایسے الفاظ جو قصد سے انگریزی میں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انگریزی سکھنی رہا ہوں اس کم دو ہزار الفاظ آنے چاہیے کہ آپ کو انگلیش سمجھ میں آنے لگے گی اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہزار الفاظ منتخب کی ہیں ان کو سیلیکٹ کیا ہے اور ان کو نام دی ہے ہائی فریکنسی ورٹس دیکھیں وہ ہزار الفاظ ایسے کہ بہت زیادہ ہر جگہ ہر فیل میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اس کی لسٹ ہے ایسا کروں گا میں اس کی اس کے لنگ سے سینڈ کرتا ہوں گروپ میں تو اس پہ آپ انفرادی محنت کرتے رہے ہیں اور وکیوری بڑھاتے رہیں اس سے پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہائی فریکنسی ورٹس یعنی کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں تیز تعداد الفاظ ٹھیک ہے یہ تسٹ سے آنے والے الفاظ اب ان سب کی میننگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر اس کے آگے جو چپٹر سارے اس میں آسانی مبشر صاحب کو بھی بھیجیں گے میسنجر پہ اچھا جی یہ جو آہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹھیک ہے آہ کا مطلب ایک ہے اس کے بعد آئے اس کو آئی بھی پڑھتے ہیں اور آئے بھی پڑھتے ہیں دونوں پڑھتے ہیں آئے کا مطلب ہوتا ہے میںander میں میں ج meals مائی 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 کا مطلب میرا اس کی مائی 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 کا مطلب ہوتا ہے میرا اس کے بعد آف آف کا مطلب ہوتا ہے کہہ کی کے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اف ابراہیم ابراہیم کی کتاب تو بک آف ابراہیم آف کا کی کی کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح آئی ایس اس اس کا مطلب ہوتا ہے ہے اس جیسے وہاں جملہ ہے یہ ایک کتاب ہے تو کتاب ہے کے لیے اس استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے آر ای آر ای آر آر کا مانا ہوتا ہے ہیں کی جمع کے لیے آتا ہے ہیں اس کے بعد یہ ایٹھے ایٹھ بھی ضمیر ہے اٹھ کا مانا عام طور پر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی بی جان چیز یا کسی جانور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور چیز واحد ہونے چاہیے واحد لفظ ہے اس کے بعد ہے فرم فرم کا مطلب ہوتا ہے سے ٹھیک ہے فرم کا مطلب سے اس کے بعد ہے دا دا کا مطلب دا یہ معرف کے لیے آتا ہے کہ جس کو معرفہ بنانے کے لیے تو دا بک یعنی کہ وہ کتاب ٹھیک ہے جس جس کے بارے میں سننے والوں کا معلوم ہے کہ کون سو کتاب یا اس کی وضاحت موجود ہو لکھی ہو تو دا معرف کے لیے آتا ہے اس کے بعد ہے بیٹھ بیٹھ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ٹھیک ہے میری ساتھ احمد احمد کے ساتھ یا بیٹھ ابراہیم ابراہیم کے ساتھ اسی طرح ان ان کا مطلب ہوتا ہے اندر جیسے جملہ ہوتا ہے کہ میںاں آندر آجاں میں آیا کم میں آجاں ان ان کا مطلب اندر چل ہو تو یہ اندر اسی طرح کیا تنویں کم مطلب آنکھ انہوں مطلب اندر اور کبھی کوئی میں ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کیום ہے کسی چیز کی اندر کسی چیز میں تو یہ یہ تقریباً اس کا ہے اس کے تمہارا یور کمانا تمہارا یوں کمانا تمہیں اور یور کمانا تمہارا اس کے بعد ہوم ہوم کا مطلب ہے گھر ٹھیک ہے ہوم کا مطلب ہے گھر ہوم کا مطلب مکان نہیں یہ گھر ہے جہاں فیملی رہتی ہے اس کے بعد اس مول سمال کا مانا ہے چھوٹا چھوٹا بگ بڑا یہ سائزز ہوتے ہیں سمال سائز لارڈ سائز یہ بھئی ہے اسی ذرا اے این 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 کے بارے بڑھ لیے کہ یہ اے اور این دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے استعمال کا فرق ہے واؤلز کے اعتبار سے اگر این این اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد والا جو ورڈ ہوگا وہ ضرور واؤل ساونڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ای آئی 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 س пальس پڑھی ایک ہی س سٹارٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک کے بعد عورج لیو لییو لیو کو مطلب ہوتا ہے رہنا بھیک ہی لپ این کراچن میں کراچن میں رہتا ہوں ٹھیک ہے ایک م coher begin اور اسی بڑ کو لیو پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے طریقہ leif اب ایسے کرکٹ میچ جب آتا ہے بس میں لکھا ہوتا ہے یہ لائیو آرہے ہے تو وہاں پہ اس کو لیپ نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں پہ لائف پڑھا جاتا ہے اور اس کا مانا ہوتا ہے براہ راست ٹھیک ہے براہ راست آ رہا ہے اور یہ جو دوسرا مانا ہے اس کا بنیادی مانا لیپ اس کا مطلب ہے رہنا آئی لیوین طرح چیئے آئی لیوین پاکستان اسی طرح فوڈ فوڈ کہتے ہیں غیظہ کو ٹھیک ہے غیظہ اور کبھی کبھی کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو دونوں مانے ہے اس کا غیظہ اور کھانا ہاؤس ہاؤس کمانا ہے مکان ٹھیک ہے ہاؤس کمانا مکان اس کے پاس آلسو آلسو کمانا بھی کیا تھا بھی اس سے کوئی کہے کہ آئی ایم ہنگری میں بھوکا ہوں اور دوسرے کہ آئی ایم ہنگری میں بھی بھوکا ہوں اس کے لیے آلسو آتا ہے آئی آلسو میں بھی اسی طرح ٹی مختلف لوگوں پر استعمال ہوتا ہے کبھی کمانا سے آتا ہے کبھی کمانا کو آتا ہے تو یہ سیاق و سوا کے اعتبار سے جملہ بنانا پڑتا ہے ایسے آئی سیڈ ٹو ہیم میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آئی گیوٹ ٹو ہیم میں نے اس کو دیا تو دونوں مانے پر استعمال ہوتا ہے اور یوں سمجھنے کے عام طور پر مفول سے پہلے ٹو آتا ہے ٹو کے بعد جو ورڈ ہو وہ مفول ہوتا ہے اس کے بعد این ڈی اینڈ اینڈ کا مطلب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے علیف ہوا ہو رہے اور ٹھیک ہے اور پلے پلے کا مانا ہے کھلنا ٹھیک ہے پلے کھلنا پلے کا ایک یہ بہت ہوتا ہے تو بنیادی مانا ہےoritہ کھلنا پلے ایک اٹھیک ہیں بعد اٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہے کہ ایک چیزے رائع کرta ہے کہ چیزی ہوں کرے کرنا پہل کرنا کے لے ہوں کہتے ہیں اور رول کے لیے بھی پلے ہاتھا ہیں کردہ آج کرنا ایک اور ہم چیزی ق要طے ہیں ٹھیک ہے سٹیج شو ہوتا ہے تو اسے پلے کہا جاتا ہے امریکن انگلیش میں ٹھیک ہے اور پہلے جو ہے اسٹیج شو ہی ہوا کرتا تھا سینما بغیرہ کی جگہ لوگ آتے تھے وہاں اور اپنے سین کرتے ہو چلے آتے تو اس کو پلے کہا جاتا تھا یہ انگلیش کی نوائلز میں یہ ملتی ہیں چیزیں اس کے بعد ویر ویر کا مطلب ہوتا ہے کہاں ٹھیک ہے ڈبلو ایچ ای آری ویر ویر آر یو آپ کہاں ہیں ٹھیک ہے ویر کمانا کہاں اس کے بعد ہے وارٹ ٹھیک ہے وارٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے وارٹ اس یونیم آپ کا نام کیا ہے اسی طرح او آر اور لیکن یہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے یا ٹھیک ہے یا یہ یا یہ چھوئیس کے لیے آپشن کے لیے استعمال کیا جاتے جیسے عربی میں آؤ ہوتا ہے اس سر یہ اور ہے اور یہ انڈ ہے اس کا مطلب ہے اور یہ واو جیسے عربی میں ہوتا ہے اسی اس کے بعد ہے کنگ کنگ کا معنی بادشاہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے گوڑ گوڑ کا مطلب اچھا لائک لائک کے دو معنی ایک معنی ہے پسند کرنا ٹھیک ہے میں اسے پسند کرتا ہوں یا یہ چیز میں جب پسند ہے اور دوسرا لائک ہوتا ہے کی طرح کے لیے ٹھیک ہے کہ تم بھی جو ہے محنت کیا کرو لائک اسلام اسلام کی طرح ٹھیک ہے تو ایک معنی اس کا پسند دے عام معنی پسند دے اور تھوڑا سا ایڈوانس بھی جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کی طرح ٹھیک ہے لائک کے بعد اگزیمپل سکھی ہوتی ہیں لائک ہیم لائک فلانا لائک فلانا اسی طرح میک ایم اے کے ای میک میک کا مطلب ہوتا ہے بنانا ٹھیک ہے کوئی چیز بنانا جیسے میک سنٹینسز جملے بنائیں ٹھیک ہے میک اور میک صحیح ایک اس کے سیکنڈ فرم جو ہے یعنی کہ ماضی کا جو سیغہ ہے میں میک کا وہ ہے میڈ میڈ ان چائنا میڈ ان پاکستان میڈ ان تائیوان یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مانا ہوتا ہے بنا ٹھیک ہے اور میک کا مطلب ہے بنتا ہے یہ بنانا فور کمانا ہوتا ہے کے لیے اچھا یہ جو بڑے ایف او آر اس کو فور نہیں بڑھتے ٹھیک ہے فور تو ون ٹو تری فور والا فور ہوتا ہے اس کو فور بڑھا جاتا ہے تھوڑا سا مو کھول کے فور ٹھیک ہے فور ون ٹو تری فور والا ہے اور یہ ایف او آر فور ہے یہ ایک عام غلطی ہے لوگ اس کا صحیح نہیں بڑھتے یہ فور ہے اور فور کمانا ہے کے لیے اور احمد احمد کے لیے فور اسلام اسلام کے لیے فور ہم اس کے لیے ٹھیک ہے فور می میرے لیے اس کے بعد ہے ایٹ ایٹ کا مطلب ہے کھانا ٹھیک ہے یہ فیلے کسی چیز کو کھانا ایٹ جیسے کہا جائے ایٹ بسکٹ بسکٹ کھالو ٹھیک ہے ایٹ کمانا ہے کھا لینا اسی طرح ڈرنک ڈرنک کا مطلب ہے پینا ٹھیک ہے ڈرنک کا معنی ہے پینا اور اگر ڈرنک اسم کے معنی میں لیں چونکہ یہ فیل اور اسم دونوں ہیں اس کا مطلب مشروب کیا آتا ہے یہ یہ ڈرنک صحیح ہے سوفٹ ڈرنک یا ہارڈ ڈرنک ڈرنک کی کچھ ڈرنکس لی لیں آپ یہ مشروب کے معنی میں آتا ہے اس کے بعد فری فری کا معنی ایک ہوتا ہے مفت اور ایک ہوتا ہے آزاد مفت کے معنی میں آتا ہے جیسے ایک خریدیں ایک مفت پائیں فری کے معنی میں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے آزاد کہ بھئی آئی ایم فری ناو میں اب آزاد ہوں ٹھیک ہے تو فری کے یہ جو مانی ہو گئے اور ایک اور مانا ہوتا ہے فری کا ہوتا ہے فارہ ٹھیک ہے کبھی سنڈے کو فری ہو جیسے پوچھتے ہیں اس کا مطلب سنڈے کو فارے تو نہیں تو ایک فری کا معنی ہوا آزاد ایک فارے ہو گیا اور ایک مفت ہو گیا تو اس کے تین معنی ہے اس کے بعد ہے گیٹ جی ای ٹی گیٹ گیٹ یہ فیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا پانا مل جانا اس کے بعد بی بی کا معنی ہوتا ہے عام طور پر ہونا ٹھیک ہے ہو جانا اور بن جانا یہ دائی دو پی کے معنی ہوتے ہیں ایسے کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ ہو جانے کے معانے میں بھی اعمال ہوتا ہے اور کبھی یوں کہا تبی امین انسان بھروھن ٹھیک ہے تو اس کے لیے بی معنی ہوتا ہے بی کا مطہ 좋아하는 بن جانا ہو جانا دون ہو اس کے بعد ہے یوسی installations کم ہوتا ہے استعمار کرنا تھکہ استعمار کرنا اس کے بعد ہے لرن لرن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لینڈ کبھانا ہے سیکھنا یا سیکھنے کے لیے آگے ایک اور اس سے ملتے جلتا ایک لفظ ہے کسی چیز کو سمجھنا سیکھنا اور سمجھنا اس کے لیے لرن آتا ہے ٹھیک ہے اور لرن کا جو اطلاق ہے وہ یاد کرنے کے اوپر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی عام تفر ہم اسکول میں پڑھتا ہے تو لکھائے لرن کو سنوہ ون این ٹو سنوہ ون این ٹو ون او ٹو یاد کر کر آئیں تو یاد کرنے کے لیے مموریز کورڈ استعمال کیا جاتا ہے لرن کورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے پہلے دس پندہ سال پہلے جائیں تو یہی لفظہ یہی استعمال کیا جاتا تھا اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا سمجھنا دماغی کام کرنا ذہنی کام کرنا مموریزیشن یہ ایک الگ ذہنی کام ہے اس کو ہٹا کر سکتے ہیں سائنس کو سمجھ سکتے ہیں وہ لرن ہو سکتی ہے لیکن سوال جواب جو ہمیں یاد کرنا ہے جو حفظ کرنا ہے اس کے لیے لرن کورڈ یوز نہیں ہوگا اس کے لیے میموریز کورڈ ہوگا اور میموریز کورڈ جو وہ میموری سے نکلے میموری ٹھیک ہے میموری یا میموری اس کے بعد نیو نیو کمانا ہے نیا نیو کمانا نیا نیو ایڈیشن یا نیو برانچ نئی برانچ اور نیا ایڈیشن اسی طرح سیز ایس اس کو سیز بڑھتے ہیں اور سیز بڑھتے ہیں سیز سیز اس کا معنی ہوتا ہے کہتا وہ کہتا ہے یا وہ کہتی ہے اس کے لیے سیز ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایس اے وائی بھی آپ کو دیکھئے گا بغیر ایس کے اس کا مطلب بھی کہتا ہے سنتا ہے بس زمائر کا فرق ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کیوں یہ اس لگتا ہے کبھی ایس نہیں لگتا تو آئے سے میں کہتا ہوں کہ کہنے کے لیے آتا ہے سے اور سے میں آئین جو لگا تھے سینگ اس کا معنی بن جاتا ہے کہاوت کسی کی کہی ہوئی بات اس کے بعد ہے ایک معنی ہوتا ہے پاس ہونا کسی چیز کے کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے تو کہے گا آئے ہی آہ موائل میں پاس ایک موائل فون ہے اس کے بعد ہے پاس ہونا اس کے بعد ہے واز واز کا معنی ہوتا ہے تھا کہ ماضی کے لیے آتا ہے جیسے عربی میں کہا نہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بہت ہے اس کے بعد ہے نیم نیم کا مطلب ہے نام سٹی سٹی کا معنی ہے شہر لف لف کے دو معنی ایک معنی پیار کرنا ایک معنی ہے پسند کرنا یہ دونوں معنی ہے لف کے ایسا نہیں کہ صرف لف کو مطلب پیار گئی ہے اچھا لف سے ایک اور بڑ بنتا ہے لف کے بعد آگے ال وائی لگا دیں لف لی لف لی کا معنی بنے گا پیارا ٹھیک ہے تو لف کا معنی پیار کرنا بھی ہوتا ہے لف کوئی مثال کی طرف انگریز وغیرہ کوئی فرگرام میں کوئی شو ہے کوئی گانا ہے کیونکہ تاہاں مطلب ہوتا ہے کہ مجھے یہ بہت پسند ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب نہیں مجھے اس سے پیار ہے یہ معنی نہیں ہوتا اس طرح سلیپ ایس ایل ڈیول ای پی سلیپ سلیپ کمانا ہوتا ہے سونا موبائل روی سلیپ موڈ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اس وقت سلیپ موڈا کر لگ جائے پھر والس وغیرہ نہیں آتی سائلنٹ ہو جاتا ہے تو سلیپ کمانا ہے سونا اسی طرح ایم آئیل کے ملک ملک کمانا ہے دودھ ملک دودھ ملک شیک اسی سے بنتے ہیں ملک میں آپ نے کوئی پھل ڈالا اس کو پھر گلینڈ کر دیا مکس کر دیا تو وہ ملک شیک بن جاتا ہے یعنی کہ دودھ کو ہلا ہے شیک کمانا ہلانا تو ملک کمانا دودھ ہے سوفٹ سوفٹ کمانا نرم کے آتا ہے ٹھیک ہے سوفٹ کا مطلب ہے نرم ٹھیک ہے اور آگے اس کا پھر مانا آئے گا پھر آگے دیکھیں گے ایک اور مانا اس کا فرحل سوفٹ کمانا نرم یاد رکھیں اس کے بعد پی ای ٹی پیٹ پیٹ کا مطلب ہے پالتو جانور چاہے وہ گھر پر پرنٹے ہو جانور ہو کوئی بھی ہو پیٹ ہی کہتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے شاپ شاپ کا معنی ہے دکان یہ ہے شاپ اور میں نے کھل پر سے بتایا تھا شاپنر وہ الگ ہوتا ہے پینسل چھلنے والا جو کٹر وہ شاپنر ہوتا ہے وہ الگ ہے یہ شاپ ہے ٹھیک ہے پینسل کو شاپ نہیں کرتے پینسل کو شاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے شاپ کا معنی دکان اور شاپنگ کمانا دکانداری کرنا ٹھیک ہے خریدنا اسی طرح فریش فریش کمانا ہے تازہ ٹھیک ہے فریش جوس تازہ جوس تو یہ ہائی فریوکنسی ورٹس کی یہاں جو ہیں یہاں پچاس ہیں ٹھیک ہے تو یہ الفاظ سمجھ میں آگئے ہیں انشاءاللہ آگے جب ہم چپٹر پھڑیں گے اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں گے اور ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے انگلیش میں دیکھیں بڑا مسئلہ کی ہوتا ہے کہ بچے میٹر کر لیتے ہیں اور کافی پڑھ لیا لیکن ترجمہ کرنا نہیں آتا یہ ترجمہ کرتے ہیں تو زیادہ ترجمہ نہیں کر باتے تو یہ ایک پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے تفہیم کیا ہوتی ہے اچھا ہائی فریوکنسی ورٹس ہے اس کا ایک اور نامیں یہ نامیں ٹھیکی ورٹس ٹھیک ہیں تیس ورٹس آر آلسو کال ٹھیکی ورٹس آپ نیٹ پر سرچ کریں گے ٹھیکی ورٹس یہ ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ غالباً امریکن ورڈ ہے ٹھیکی ورڈ اور ہائی فریوکنسی ورڈ کی بریٹش ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں الفاظوں کی اگر کیمانی معلوم ہو اور الفاظوں کا زخیرہ ہو اور گرامر کم ہو تب بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو آپ رابطہ کا مسکم کر لیں گے یا بات سمجھا سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس الفاظوں کو زخیرہ ہے اگر الفاظوں کو زخیرہ ہی نہیں ہے تو پھر کمیلکیشن نہیں ہو سکتی اور لینگویج کا مقصد ہی کمیلکیشن ہے زبان آنے کا مصد میں کمیلکیشن بات کرنا سمجھانا تو اس کے لیے ایک اور چیز یہ کی جاتی کہ آپ جویں آہ ایسی ویڈیوز کو سنیں جس سے آپ کی انگلیش بہتر ہو ٹھیک ایک تو یہ ہوتا ہے بچہ بنیادی لیول پر ہے یا جس کو انگلیش نہیں آتی وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے انگلیش میں ساٹھ فیصد یہ چالیس فیصد کے چالیس فیصد کے قریب الفاظ ہیں وہ سمائی ہیں وہ چینج کر کے انہیں پڑھا جاتا ہے اس کے لیے لسنگ وہ ضروری ہے اس کے حوالے سے میں بھی کچھ ڈال دوں گا گروپ میں انشاءاللہ تو اس میں ایسا ہوگا کہ عبارت لکھی بھی ہوگی اور آپ سن رہے ہوں گے وہ پڑھڑا ہوگا آگے سو تو محسنان چیزوں کی انشاءاللہ انگریز ہی کوئی ہوگا جو پڑھڑا ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں چپٹر پر ٹھیک ہے لینگویج ایکٹیویٹر لیسن نمبر ٹویلپ لینگویج ایکٹیویٹر اچھا لینگویج کا معنی زبان ہے اور ایکٹیویٹر کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو کرنے والا ٹھیک ہے یہاں پر چھوٹی کلاسوں میں ہمارے ہمارے سیدھے سیدھے چپٹر آتا ہے اس کو انگریز میں لینگویج ایکٹیویٹر کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے باس لینگویج کے ورڈز ہیں انگلیش لینگویج کے بہت سارے ورڈز ہیں لیکن آپ کو ان کا استعمال نہیں آتا اس کا استعمال کیسے ہوگا یہ لینگویج ایکٹیویٹر کے نام سے چپٹر سوٹیں چھوٹے چھوٹے سے اب یہاں پر دیں گے میرے میرے میں ایک pending توٹ کرتے ہیں اس کا پاکہ میرا پاکیس کیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس پیلنگ فیوریٹ کی صحیح نہیں ہے ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ روزی اس پیلنگ مل جاتی ہے یہاں اس کو سیلیک کرتے ہیں یہ صحیح ہو جائے گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ یہاں یہ جو رائٹنگ ہے یہ امریکن انگلیش کی رائٹنگ ہے فیوریٹ اور بریٹش انگلیش میں یوں بھی آتا ہے فیوریٹ میں ایک ایف ای وی او یو آر آئی ٹی ای تو امریکن انگلیش میں کی انگلیش میں رائٹنگ کے اعتبار سے اس فیلنگ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہاں پر یوں کا ایک مسئلہ آتا ہے اسی طرح یہ کلر ہے یہ کلر صحیح ہے یہ امریکن انگلیش کے مطابق ہے یہ جو ایم اس ورڈ ہے یہ چونکہ کلیفورنیا میں یہ باناتے ہیں اس کافیس وہیں ہیں تو امریکہ میں وہ ہوں تو انہوں نے امریکن انگلیش کے اعتبار سے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے اگر ہم یوں لگا دیں سی او ایل اور یو آر تو یہ ایرر دے دیتا ہے ابھی فیلال نہیں دے رہا لیکن یہ ایرر دے دیتا ہے ہو سکتا ہے ایسا میں نے ایٹ کیا ہوا اس میں وجہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیبلو ہے یہ امریکن انگلیش میں کہتے ہیں ہمیں اسے نہیں پڑھتے تو لکھیں بھی نہیں بریٹش والے کے دن یہ ایسا نہیں ہے جو ہرڈ ہے جس کی جو اس پیلنگ ہے وہ لکھیں گے ہم تو خلاصت میں کلام یہ نکلا کے فیوریٹ کی دو اس پیلنگ سے کلر کی دو اس پیلنگ ہے اسی طرح فلیور وغیرہ دو چار الفاظ ایسا ہی جس میں او یو ساتھ آتے ہیں اس کی دو دو اس پیلنگ ہے ایک امریکن کے ایک بریٹش کی تو ہمارے عام پر بریٹش کے سپیلنگ چلتی ہے اس لیے اس کو یہ یوں لکھا ہوا ہے میرے پسندیدہ قلم یہ جملہ گزر چکا ہے کہ یہ ایک قلم ہے یہ ایک پیلنگ ہے جو ہے یہ دیکھیں یہ ضمیر ہے یہ اس پیلنگ کی جگہ پر آ رہا ہے اور یہ بار بار استعمال ہوگا ٹھیک ہے ہائی ٹھیک اور یہ بلاغہ کا قائدہ یہ یہ کہ بھی ایک جو نام ہے اس کو بار بار استعمال نہ کریں اس کو ضمیر ضمیر لا کے استعمال کریں تو یہ اٹھ ایسی پین کے لئے یہ میرا پین ہے یہ ایک پین ہے ایسی مائی پین اور یہ جو پین ہے میرا پین ہے یہ چیز میری ہے مائے کمانا ہے میرا ایک ایسی میڈ آف پلاسٹک یہ پلاسٹک سے بنا ہوا ہے یہ جو میک تھا یہ سیکنڈ فارم اس کے آگئی میڈ میڈ ٹھرٹ فارم تو میڈ میڈ اور میڈ کمانا ہوتا ہے بننا بنانا اور پلاسٹک پلاسٹک کا مطلب پلاسٹک یہ مٹیریل ہے کہ پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اس کے بعد بات ہے اٹس بلو یہ بلو کلر کا یہ نیلے رنگ کا ہے اور بعض مرتبہ آپ کو ملے گا اٹس بلو ان کلر کلر کے حساب سے یہ بلو ہے بیسے عام طور پر جدید انگلیش ہوتا بھی اٹس بلو یہ کافی ہے ٹھیک ہے اٹس بلو یہ نیلہ ہے اٹس یلو یہ پیلا ہے اس طرح استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اٹھ ہے اس کی ایک نب ہے اس کی ایک نوک ہے کہ کسی چیز میں کوئی یعنی کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہونا جیسے ہیف کمانا ہوتا ہے پاس ہونا کسی اس طرح ہیز کمانا بھی تقریباً پاس ہونا موجود ہونے کے ہی ہوتا ہے اس میں اس کی ایک نب ہے مستار کی طرف ایک لڑکا ہے لڑکی کے لئے ہی اسعمال کرتے ہیں اور کہا جائے ہی ہے اس اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس ایک پین ہے اس پین میں ایک نب ہے اس کی ملکیت کے لیے آتا ہے کہ اس میں کیا چیز موجود ہے یہ اچھا لکھتا ہے یہ پین ہے لکھتا ہے رائٹ میں یہ اس لگ گیا یہ آگے پڑھ لیں گے کیوں لگا رائٹ کمانا لکھنا رائٹ سے رائٹنگ ہوتی ہے لکھنا لکھے لکھائی یہ لکھتا ہے ویل ویل کمانا اچھا ٹھیک ہے ایم ویل میں ٹھیک ہوں میں اچھا ہوں تو یہ ایک ویل کمانا آگیا ویل کے اور بھی معنی ہے ایک مانا ویل کا کوئن کے آتا ہے کوئن کی کہ ویل کمانا کوئن تو وہ یہاں مراد نہیں ہے سیاہو سباق سے واضح ہے کہ وہ یہ پین کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے اور اٹھ اٹھ رائٹس ویل اس کا مطلب یہ یہ بن رہا ہے کہ یہ اچھا لکھتا ہے اسی طرح آئے بوٹ اٹھ میں نے اسے خریدہ فرام در شاپ دکان سے بی او اس کو شروع سے ہم باؤٹ پڑھتے ہیں باؤٹ تو ایسا نہیں یہ بارٹ کہلاتے ہیں بارٹ اچھا یہ قائدہ یاد ہے کہ جب بھی جی اچ ایک ساتھ ہو تو یہ سائلنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اچھ جب بھی ایک ساتھ ہوگا تو سائلنٹ ہوگا اور یہاں پر یہ جو یوں ہے یہ بھی سائلنٹ ہے تو بی او اور ٹی یہ بنے کا بارٹ تو اس کو بارٹ ہی بڑھا جاتا ہے آئے بارٹ ٹھیک ہے باؤٹ یا باؤج ایسا کچھ بھی نہیں ہے آئے بارٹ ٹھیک ہے اور بارٹ کمانا ہے خریدہ بی یو آئے بائی بائی کمانا خریدنا ہوتا ہے تو اس کی سیکنڈ فارم ہے بارٹ آئے بارٹ میں نے خریدہ اٹھ اسے اس قلم کو فرام در شاپ فرام کمانا سے ہوتا ہے در شاپ دکان دکان سے آئے باٹڈ فرام در شاپ میں نے اسے دکان سے خریدہ آئے رائٹ میں لکھتا ہوں ویٹٹ اس سے اس خلم سے ٹھیک ہے اس قلم کے ذریعے سے اس قلم سے میں لکھتا ہوں آئی کیپ اٹھ ان مائی اسٹیشنری باکس میں رکھتا ہوں آئے کیپ میں سے رکھtا ہوں کو اسٹیشنری باکس میں باکس سے ایسا ہے thinkter یہ ساری چیزیں ہو اور کسی ڈبے میں یہ ساتھی باکس اس اسٹیشنری اسٹیشنری ہی وہ چیز میں سمجھ سمجھ ہوتی ہے جس میں ڈی ہو پرکار ہو اور دو تین ٹرائنگل بنے ہوئے ہوں تو وہ حلق چیز ہے وہ اسٹریشنری باکس نہیں ہو جیومیٹری باکس ہے لیکن عام طرف بچوں کے پاس دو ہوتا ہے وہ اسٹریشنری باکس ہوتا ہے اور ہم اس کو جیومیٹری باکس کہتے ہیں تو اسٹریشنری باکس ایسی چیزیں جو کہ پینسل بڑکار شاپنا بغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہے آئی مجھے میرا قلم پسند ہے مجھے میرا قلم پسند ہے لائک کمانا ہے پسند کرنا تو یہ سبق پہلا مکمل ہو گیا یہ چیز میں سوالات ہیں یہ اس کے جوابات ہو وہو یہاں پر موجود ہیں کوئی الفاظ کی تبدیلی کرنے کی ضبط نہیں ہے یہ سیرے سے یہاں موجود ہیں میں یہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں تو انشاء اللہ تعالی آپ اس کو حل کر کے بھیج جائے گا وقت بالکل ختم ہو گیا اسلام کوئی سوال ہو تو گروپ میں کر رہے ہیں وہ اس بھیجنے مجھے